ویسے ایک بات میں تمہیں بتاؤں صاف صاف یہ جو تم کہہ رہی ہو نا کہ ساجدہ نے ازلان کو سمجھایا ہے مجھے تو یقین نہیں آرہا اس بات کا وہاں بات ختم ہو گئی ہے آپ کیوں بار بار بات کو دھورا کر اسے بڑھاوہ دے رہے ہیں اب دیکھیں نا ازلان مجھے خود یہاں پر لے کے آیا آپ لوگ اسے ملوانے کے لئے لیکن ہاتھ بان کے مجھ سے معافی تو نہیں مانگی نا اس نے باہر سے ہی تمہیں چھوڑ کے چلا گیا آتا بھی تو کس مو اسے ماما ازلان شوہر ہے میرا شوہر ہے تو کیا کروں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ جو مرضی آئے وہ کرتا بھی رہے ماما اس نے کچھ نہیں کیا ہے الٹا جو آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ بھی اس نے میرے خاطر بھولا دیا آپ کیوں نہیں بھولا دیتی تاکہ میری زندگی میں بھی سکون آئے آپ لوگوں کے لڑائی جھکڑوں کے چکروں میں تو میری زندگی کا سکون ہی برباد ہوں گے سانیا بیٹا تم اسلام علیکم پاپا ماشاءاللہ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آرہا اب بیٹا تم کس کے ساتھ آئی ہے ازلان کس ساتھ آئی ہے باپا تو وہ تمہیں یہاں چھوڑنے کے لیے رازی تھا نا جی وہ ڈراب کر کے گیا ہے اچھا اچھا تو ایا کہاں گیا اس کو تو یہاں ہونا چاہیے تھا وہ کسی امپورٹن میٹنگ سے گیا ہے باپا لیکن ملنے آئے گا آپ لوگوں سے کھانا شاہد راکھا یہاں کھائے گا چھ پھر ٹھیک آرہ بھی آرفا بیٹی شادی کے بعد پہلی دفاہ گھر آئی ہے کوئی اس کی آؤ بھگت کوئی خاتر تواز ہو ہاں ہاں کیوں نہیں میں اپنی بیٹی کے پساند کی بریانی بناوں گی آج دمال نہیں آج کھانا میں بناوں آج آپ سے فرام کریں آرہ تم کیوں بناوگی نائی نویلی دولہن ہو پہلی بار میں کیا آئی ہو کھانا میں بناوں گی تم آرام کرو گی میں آرام کر کر کے تھک گئی ہوں میں یہاں کام کروں گی نا تو بہتر محسوس کروں گی اچھا بابا ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں مل کے کھانا بنا لیں گے ٹھیک ہے خوش یہ ٹھیک ہے اچھا تم بیٹھو اپنی ماں کے ساتھ باتیں کروں ایزرہ کام کر کے آئے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی